بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربہ و بالیسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی جل زلالہ کی حمد و سنہ حضور سرور کائنات مفقر موجودات احمد مجتبہ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہی و بارک و سلمہ کے دربارے گہربار میں حدیعی دلودو سلام عارض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و بارکاتہ ناظرین کرام امید ہے آپ نے خیر و افیت کے ساتھ ماہ رمضان المقدس کی برکتیں رحمتیں سمٹھنے کے بعد اسے الویدا کیا ہوگا اللہ تعالی آپ سب کو بار بار یہ سعادتیں نصیب فرمائیں ناظرین کرام سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابہی و بارک و سلمہ کا فرمانی لشان ہے جو کہ فتاوہ حرمین میں موجود ہے حضرت سیدنا عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ربیعت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرہ مجھے اپنی امت پر علم اللسان اور فسیح البیان منافقوں کا ہے اور سیدی علیہ حضرت امامی علیہ السنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی خودیس سب العزیز نے مشکا شریف میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا فرمانی علیہ شان موجود ہے اس کے تحت نکل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس امت کو ان منافقوں سے سب سے زیادہ خطرہ ہے جن کا قلام حکیمانہ اور عمل ظالمانہ ہے کہ جو لچے دار خطیب اور مقرر ہوں گے عقید خاص کی پابندی نہیں کریں گے ماز اپنے وعز اور خطابت کی بنیاد پر وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے تو ناظرین اکرام برسغیر پاک و ہند میں عقید و نظریات کے اعتبار سے جس مسلق و سواد عاظم ہونے کا شرف و عزاز حاصل ہے وہ مسلق حق کا آل سنت و جماعات حنفی بریلوی مسلق رضا ہے اور سیدی آل حضرت امامی علی سنت مجددین ملت پروانہ شمی رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدیس سیر العزیز نے آل سنت کی ڈفینیشن کرتے ہوئے جو سننی کی پیچان بیان کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ سننی وہ ہے کہ جو سرقارد و عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وسلم حق اسی پر ہی گامزر رہے ہیں اور عالم اسلام میں مسلمانوں کی اکثریت اسی مسئلک پر ہی قیم ہے لیکن افسوس کے موجودہ حالات کے تناظر میں نتنے جب فتنے اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں اور لباس خضر میرا حضن ڈاکہ زنی کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور خود سختہ باطل تعویلات و تشریحات بٹھا کر اسے قرآن و حدیث کا نام دے کر لوگوں کے ازہان میں تشکیق کی دیمت گسیڑتے جا رہے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ ایمان کی سندل کو چاٹ رہی ہے تو ایسے حالات میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان باطل فرقوں کا رد کریں اور بدعاقی پھیلانے والوں کا رد کریں ایسے ہی مجھے ایک صحب کی گفتگو سننے کا اتفاق ہوا جنہوں نے اپنی گفتگو کے آخر میں یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں میرے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہ ہو میرے بیان بیان کرنے کے جو قواعد ہیں وہ غلط ہوں بہرحال میرے الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح نہیں ہے ہو سکتا میرے الفاظ میں غلطی ہو قواعد میں غلطی ہو بیان کرنے کے اسلوب میرا ٹھیک نہ ہو آپ کو ایسا لگے تو میں ان صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا نہیں بلکہ آپ سو فیصد غلط ہیں یعنی اس میں تو احتمال ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ میں ٹھیک بھی ہوں لیکن یہاں احتمال نہیں بلکہ یہاں یقین ہے کہ جو کچھ تم نے بیان کیا وہ سو فیصد غلط ہے کہ عقیدہ ضروریہ سے ہٹ کر تم نے گفتگو کی ہے تو ناظرینی کرام ان صاحب نے اپنی گفتگو میں جو کچھ بیان کیا اس کا خلاصہ میں آپ کی سماتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ صاحب یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ یزید پلید تھا وہ خبیص تھا اس کے برے افعال و آمال تھے وہ شراب پیتا تھا وہ جھوٹ بولتا تھا وہ فرما رہے تھے کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ یزید کے جو کال کرتوت ہیں برے افعال و آمال ہیں یہ کب شروع ہوئے شراب پیتا تھا تو یہ شراب پینے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا جھوٹ بولتا تھا یہ جھوٹ بولنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا کہ اچانک تو سب کچھ ایسے نہیں ہو گیا کہ وہ تخت نشی ہوا اور سب کچھ ہی بدل گیا یعنی ان صاحب کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یزید کے جو کال کرتوت ہیں حضرت سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اکدس سے دور خلافہ سے شروع ہو چکے تھے اور یزید کے جو بورے افعال و آمال ہیں ان کو حضرت سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کی طرف منصوب کر رہے تھے اور اسے یزیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو موردِ الزام ٹھہرا رہے تھے اور پھر انہوں نے ایک آیہ قریمہ میں پیش کی ہے قبل اس کے کہ میں مزید اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں ایک دفعہ آپ ان کی زبانی ان کی گفتگو آپ سماک فرما لیجئے کہہ سکتے جتنا وہ برا تھا وہ بہت زیادہ برا تھا لیکن کیا برائی یزید سے شروع ہوئی کیا غلطیاں صرف یزید سے شروع ہوئے میں سارے علماء سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے تاریخ ہے آپ کے سامنے احادیث ہے یزید اگر شراب پیتا تھا تو وہ اس کا شراب کا پینے کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا اگر یزید اہل بیت کو گالی دیتا تھا اہل بیت کو قتل کرتا تھا تو یہ قتل کے منصوبے شروع کہاں سے ہوئے یہ گالی دینا شروع کہاں سے ہوا یہ اچانک کیا یہ کیونکہ زمانہ تابعین کا زمانہ تھا کوئی دور کا زمانہ تو تھا نہیں تو یہ اچانک امام حسین یعنی سارے کے سارے نیک اور متقی تھے خلفاء راشدین کے زمانے میں پھر امیر معاویہ کے زمانے میں اور سارے پچاس پچپن ساٹھ سال یہ ساٹھ سال پورا ایک دم متقیوں کا تھا اور اچانک یزید تخت پہ بیٹھتے ہی پوری دنیا بے وفا ہو گئی اور ایک دم شراب آم ہو گئی اور ایک دم جھوٹ آم ہو گیا اور سارے اہل بیت پہ ظلم ڈھایا گیا اور اہل بیت کے نام لینے والوں اچانک ایسا پلٹی ہو گئی کیا یا اس کا کچھ پروسس ہے اس کی کچھ تاریخ ہے یہ ظلم کا آغاز ہوا کہاں سے دیکھئے یہ لوگ عام طور پر یہ کہیں گے کہ نہیں یہ مسائل کو نہیں اٹھانا چاہیے نہیں کہنا چاہیے نہیں بھائی صاحب کہنا چاہیے یہ مسائل کو اٹھانا چاہیے یہ بات کو کہنا چاہیے لوگ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ حق کو قبول کریں اور وہ ظلم جو بھی ہو ظلم جو بھی ہو جھوٹ جہاں پر بھی ہو باطل جہاں پر بھی ہو اس کا انکار ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما اے لوگو تم ظالموں کی طرف مائل مت ہو ان کو بچانے ان کے ظلم کو چھپانے اور اہلِ بیعت کے دشمنوں کو بچانے کے لیے تم جھکو مت اس آیتِ کریمہ سے یہ مفہوم بھی ہم کو ملتا ہے یہ قاعدہ ہے زندگی کے لیے یہ ایمان بچانے کے لیے تو ناظرین کرام آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہے اور سورہ ہوت کی جو آیہ کریمہ انہوں نے پیش کی ہے اس سے تھوڑا سا پہلے ہی اگر یہ دیکھ لیتے تو اسی سورہ ہوت کی اندر حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی برگاہ میں عرض کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب کی برگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب العالمین یہ میرا بیٹا ہے میرے آہل میں سے ہے میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے تو ہی سب سے بڑا حاکم ہے یعنی جب طفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کیلئے دعا کی کہ یا رب العالمین اس کو بھی توفیق دے یہ بیکشتی میں سوار ہو جائے تاکہ اس کو نجات مل جائے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام یہ تیرے آہل میں سے نہیں ہے تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے کیوں اس لیے اس کے عمل اچھے نہیں ہیں اس کی عمل برے ہیں لہذا یہ تمہارے آہل میں سے تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہو سکتا تو ناظرین کرام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے اگر عمل اچھے نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے کہ اے میرے نوح یہ تیرے آہل میں سے تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے پھر یزید جو کی یقیناً برا تھا اس کے عامال برے تھے وہ اپنے ان برے عامال کی بنیاد پر حضرت سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عالمے سے کیسے ہو سکتا ہے لہذا ان صاحب کا یزید پلیت کے برے عامال کو پیش نظر رہ کر حضرت سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کو تنقید کا نشانہ ٹھہرانا اور ان پر تبرہ کر رہا یہ سرہ سر غلط ہے جو کہ ان پر یہ لازم ہے کہ یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے کی وجہ سے اللہ کی برگاہ میں توبہ کریں اور پھر جو انہوں نے آیہ قریمہ پیش کی ہے کہ اے ایمان والو ظالموں کی طرف تم نہ جھکو اور اس سے جو خود سختہ مفہوم اور تشریح بیان کی ہے وہ بھی یقیناً قرآن سنت میں تحریف ہے اس آیہ قریمہ سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ حضرت سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ظالم ہے یعنی ان کو ظالم بھی کہا غاسب بھی کہا اور امت مسلمہ میں دراد ڈالنے والا سازشی کہا اور آلِ بیتِ طہار رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کرنے والا ظالم تک کی الفاظ انہوں نے سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کے بارے میں استعمال کی ہیں تو اس آیہ قریمہ کے اندر جو مفسرین کرام نے اس کی تفسیر کی ہے جس طرح کہ المحرر الوجیز فی تفسیر العزیز جو کہ امام ابن عاطیہ اندلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے اس کے اندر انہوں نے واضح الفاظ میں یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد کفار ہیں یعنی ایمان والوں کو باخبر اور متنبع کیا جا رہا ہے کہ تم کافروں کی طرف اپنا میلان نہ کرو ان کی طرف نہ جھکو اب ایک ظہری میلان ہے ایک قلبی میلان ہے دونوں سے ہی منع کیا گیا ہے اب ان سہم نے جو حضرت سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو ظالم کہا تو ظالم کون ہوتا ہے اور ظالم کے لیے جو دعا کرے کتنا بڑا جرم ہے تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ احیال علوم میں فرماتے ہیں کہ ظالموں کا ساتھ دینا ان کی طرف جھکنا ظاہری ہو یا باطنی فرماتے ہیں ظاہری ان کی طرف جھکاؤ کرنا یہ تو واضح ہے باطنی ہی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے ان کی تعریف کی جائے ان کے باقی رہنے کے لیے دعا کی جائے فرماتے ہیں یہ ظالم کی طرف قلبی میلان ہے اس ظالم کی طرف قلبی جھکاؤ ہے یہ بھی نہیں کرنا چاہئے اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کہ شعب الامان میں یہ روایت موجود ہے کہ جو کسی ظالم کی باقی رہنے کی دعا کرتا ہے تو وہ شخص دعا کرنے والا اس بات کو پسند کر رہا ہے کہ زمین پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی رہے اب ان صاحب نے جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کو ظالم کہا اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس کے لیے کس نے دعا کی اور کتنی بار دعا کی کون کون سی دعا کی عدیث مبارکہ میں مصاری دعائیں موجود ہیں جو کہ سند کے اعتبار سے صحیح ہیں ان میں سے ایک میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ترمزی شریف میں سرکار دعالم نور مجسم شفی معاظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم جعلہو حادیم مہدی وحدی بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی رہنے کی صرف دعائیں نہیں کی جا رہی بلکہ اللہ کے برگاہ میں یہ بھی عرض کی جا رہی ہے کہ یارب العالمین میرے معاویہ خود بھی ہدایت یافتہ ہیں اور ان کی ذات کے ذریعے دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرما اگر تمہاری بات کو تسلیم کر لیا جائے جو آپ اپنی تقریر میں اپنی گفتگوں میں یہ بار بار فرما رہے تھے کہ آل بیتِ اتھار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا یہ تقاضہ ہے جو ان کے ساتھ ظلم کرتے رہے جنہوں نے ان کا حق غصب کیا تم ان کی طرف میلان نہ کرو ان کی طرف داری نہ کرو ان کی جانب داری نہ کرو بلکہ دوڑڑک فیصلہ کر دو یا حق کے ساتھ ہو جاؤ یا باطل کے ساتھ ہو جاؤ دونوں کو تم لے کر کے چر رہے ہو اور پھر تم ان کو کہتے ہو کہ آل بیتِ اتھار دی اللہ عنہ بھی راضی رہیں اور دشمنانِ آل بیت بھی راضی رہیں یہ ایسی ہے جیسا کہ خوشبودار اور بدبودار دونوں کو تمہیں کٹھا کر رہے ہو ایک حق ہے ایک ظلم ہے ایک سچ ہے ایک جھوٹ ہے ایک خلافتِ حقہ ہے ایک بغاوت ہے یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں احادیثِ شریفہ واضح ہے اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیثِ تقلین میں بتا دیئے ہیں کہ حق کس کے ساتھ ہے اور حق کے ساتھ رہنے کے لئے کیا چیز لازم ہے کتاب اللہ وعطرتی کتاب اللہ وعطرتی حدیثِ تقلین اتنی زیادہ صحیح اور بعض علماء نے اس کو متواتر لکھا ہے یہ حدیثِ تقلین آپ کے سامنے ہیں اور اس میں حبیب احمد کو آپ اٹھا کر پھیک دیں یہ حبیب احمد کے الفاظ مت سمجھئے آپ کہ حبیب احمد یہ کہہ رہا ہے نہیں یہ مسئلہ ہماری ایمان کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہماری دنیا میں ایمان اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کو اہلِ بیت اور ان میں خاص طور پر پنجتاں پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی سیدہ فاطمہ امام حسن امام حسین کے ساتھ ہونے میں بیان فرمایا سو جو مولا علی کے مخالف رہے ہوں جو امام حسن پر ظلم کیے ہوں جو امام حسین پر ظلم کیے ہوں اگر ہم ان کو بھی بچاتے ہوئے چلے یعنی ہم حق کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں باطل کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں ہم جو امام مولا علی کے خلاف جو سازشیں کرے ہیں جو ان کے اوپر ستم ڈھائے امت مسلمہ میں درار دال دیئے فضاد دال دیئے ہم ان کو بھی لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ مولا علی بھی خوش رہے دشمن مولا علی بھی خوش رہے اہلِ بیت بھی خوش رہے دشمن اہلِ بیت بھی خوش رہے اور سب کو جو ہے ہم ایک ساتھ رضی اللہ عنہ کے ایک بڑی بریکٹ ہم بنائیں گے سب کو رضی اللہ عنہ بل کر لے کے چلیں گے میرے صاحب ایسا نہیں ہے حضرت سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں یا کہ نہیں جو کی یقیناً ہے اور آپ بھی اس بات کو تسلم کریں گے کہ وہ صحابی ہیں تو صحابی ہونا کتنا بڑا شرف و عزاز ہے کتنی بڑی فضیلت ہے کتنی بڑی عظمت ہے اور صحابی ہونا یہ کس کا انتخاب ہے سرکار دو عالم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ تعالی عنہ کا فرمانے لشان ہے میرے معبو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ اخْتَارَنِي وَاخْتَارَلِي أَصْحَابَا اللہ نے مجھے اپنے لئے چُنا اور میرے لئے میرے اصحاب کو چُنا تو صحابی کرام عالم وردوان کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ذات کرنے والی ہے کسی دنیا دار نے ان کا انتخاب نہیں کیا اللہ کی ذات نے انتخاب کیا ہے پھر تمہارا حضرتِ سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات کو تنقینت کا نشانہ ٹھہرانا یہ اللہ تعالی کے انتخاب اور پسند کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے اور پھر آپ فرما رہے تھے کہ جناب آپ ایک بریکر لگا کے سب کو رضی اللہ عنہ کہتے جا رہے ہیں میرے محترم ہم کون ہوتے ہیں کسی کو داخل کرنے والے اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو نکالنے والے ان کو داخل کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے صرف ایک جگہ پہ نہیں قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیاتِ بینات صحابہ کرام عالم وردوان کی عظمت و رفاعت کو بیان کر رہی ہے جن میں سے دو چار میں آپ کی گوشت گذار کر دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا النبی حسبك اللہ ومن اتبعاك من المؤمنین وقل لن وعد اللہ الحسن لقد رضی اللہ عن المؤمنین رضی اللہ عنهم وردو عن ذلك لمن خشی رب محمد رسول اللہ والذین معه اشداؤ على الكفار رحماء بينهم تراهم رکعا سجدین یبتغون فضلا من اللہ وردوانا اور پھر فرمایا والسابقون الابرون من المهاجرین والانصار اللہ اتبعوهم بی اخصان رضی اللہ عنہ وردو عنہ اب کتنی بار اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے رضی اللہ عنہ وردو عنہ فرمایا تو کیا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا یہ فرمانی علی شان چند صحابے اکرام علی مردوان کے ساتھ مخصوص ہے کیا عشرہ مبشرہ یا بدری صحابہ یا انصار صحابہ کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا فرمانی علی شان ہے یا کہ تمام صحابہ اکرام علی مردوان کیلئے ہے یہ آپ نے بتانا ہے اگر تو سب کیلئے ہے اور یقیناً سب کیلئے ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہو نے ہر ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہو جس نے بھی میرے مصطفیٰ قریم علیہ السلام کے رخہ زیبہ کی زیارت کی اور مشرم اسلام ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہو نے ہر ایک سے ہی یہ وعدہ فرمایا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ تمہارا یہ کہنا کہ تم سب کو داخل کرتے جا رہے ہو تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو اور اسی طرح پھر ان صحابی نے یہ بھی فرمایا کہ معاذ اللہ وہ غاصب تھے تو غاصب کا مطلب کیا ہوتا ہے چھینینے والا کسی سے غصب کرنے والا تو جس سے کوئی چیز غصب کی جائے وہ غاصب کو کبھی بھی نہ اپنا امیر تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اس کے باعت کرتا ہے جبکہ میرے معبو علیہ الصلاة والسلام کا فرمانی علی شان ہے اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کے بارے میں ارشاد فرمایا اِنَّ بُنِ هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُسْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِي عَطَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جو کہ بخاری شریف میں اور دیگر محاخذ میں یہ سرکار عید و عالم صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام کا فرمانی علی شان موجود ہے پھر امام حسن مجتبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقول تمہارے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو تم غاصب کہہ رہے ہو جب اپنی سرداری سروری سلطنت دے کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کی بیعت کی اور ان کو اپنا امیر تسلیم کر لیا تو اگر تمہاری بات مان لی جائے پھر اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غاصب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو پھر امام حسن مجتبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کے بارے میں تم کیا فرما ہوگے یہ فیصلہ تم نے خود کرنا ہے اور اسی طرح ناظرین کرام انہوں نے حدیث سقالین پیش کی اور فرمایا کہ حق صرف آل بیعت اطہار رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے یعنی باقی کی نفی کر دی گئی تمام صحابے کرام آل مردوان کی نفی کر دی گئی اور پھر آل بیعت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی انہوں نے تخصیص کی کہ حق صرف پہنٹنپا کے ساتھ ہے جو کہ یہ رفضیت کا عقیدہ ہے جبکہ جمہور آل سنت کا یہی موقف ہے کہ آل بیعت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سرکار دعالم نور مجسم شفی معاظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ کی بیٹیاں بیٹے تمامی ازواج متحرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہ اور پہنٹنپاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شامل ہیں یہی آل سنت کا موقف ہے جبکہ جو رفضی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آل بیعت میں صرف پہنٹنپاک شامل ہیں دیگر ازواج متحرات ان میں شامل نہیں ہیں جو کہ صحیح بھی یہ فرما رہے تھے کہ حق صرف پہنٹنپاک کے ساتھ ہے ان کا یہ کہنا کہ صرف پہنٹنپاک کے ساتھ حق ہے تو یہ رفضیوں کا تشیعوں کا نظریہ اور موقف ہے اور پھر مجھے اس بات پر بڑی ہی حیرانگی ہوئی کہ ایک طرف ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم آل بیعتِ اتعار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محب ہیں لیکن دوسری طرف یہ کن سے یہ تقاضہ کر رہے ہیں کہ تم آل بیعتِ اتعار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور رفض کو بیان کرو یہ فرما رہے تھے کہ میں جو ندوة العلماء کی ہیں یا دیوبند کی فارغ و تحصیل ہیں ان سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کام تم کرو یعنی آل بیعتِ اتعار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو بیان کرو میں سب سے کہہ رہا ہوں یہ میں خاص طور پر بریلی شریف کے جتنے بریلی شریف کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرنے والے رضی علماء اکرامی ہیں میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں میں جامعہ اشرفیہ کے علماء سے کہنا چاہ رہا ہوں داراللوم دیوبند کے فارغین سے کہنا چاہ رہا ہوں داراللوم ندوة علماء کے فارغین سے کہنا چاہ رہا ہوں میں جامعہ نظامیہ کے فارغین سے کہنا چاہ رہا ہوں جامعہ اشرفیہ ہے کہ سارے جامعات کے اور دینی مدارس کے علماء جو بیان کرتے ہیں میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں آپ حق کو حق کہیں گے اور باطل کو باطل نہیں کہیں گے حق کو قوت کے ساتھ حق کہیں گے اور باطل کو نرمی کے ساتھ وہ بھی اچھے تھے کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا لیکن ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ آل بیتی اتھار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے محب کون ہیں اور یزید کے ہم ہی کون ہیں یعنی ان کی تحقیق اور ان کی ریسرچ یہاں تک ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کن سے تقاضہ کر رہا ہوں جو کہ خود ہی یزید کے ہم ہی ہے جنہوں نے یزید کی عمیت میں کتابیں لکھی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رشید ابن رشید اور انہوں نے معاذ اللہ یزید کو رضی اللہ عنہ تک لکھا اور امیر المؤمنین لکھا ہے اور معاذ اللہ ان کا تو یہ نظریہ ہے کہ یہ جنگ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور کرسی کی جنگ تھی اب ان سے یہ تقاضہ کرنا کہ تم آل بیت اطعار رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان کو ان کی محبت کو ان کی رفعت کو ان کی شان کو بیان کرو تو یہ خلاف عقل اور خلاف خرد بات ہے اور رہائن کا یہ تقاضہ کرنا کہ میں جو رزوی علماء ہیں جو اپنے آپ کو بریلی شریف سیدی علی حضرت امام علی سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رزاخہ فاضل بریلی قدیس حسین العزیز کی ذات کی طرف اپنی نسبت کر کے اپنے آپ کو رزوی کہتے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں الحمدللہ ایک سیدی علی حضرت امام علی سنت الشاہ امام احمد رزاخہ فاضل بریلوی قدیس حسین العزیز کی درگاہ کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حسیت سے اپنا موقف واضح کر رہا ہوں کہ الحمدللہ آل سنت و جماعات مسئلہ کے حق کا مسئلہ کے رزاق موقف واضح ہے آل بیتیت حار رضی اللہ تعالی عنہم کی مقدس ذات کے بارے میں بھی اور یزید کے بارے میں بھی یہ فتح و رزوی شریف کی کم از کم آپ دو تین جلدی ہیں یہ پڑھ لیں ان کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آل بیتیت حار رضی اللہ تعالی عنہم کے محبین کون ہے اور یزید کے ہمیں کون ہے تو یہ آپ ان جلدوں کا مطالعہ کر لیجیگا فتح و رزوی شریف کی جلد نمبر دس چودہ پندرہ اور جلد نمبر اٹھائیس ان کا مطالعہ کر لینا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آل بیتیت حار رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت و شان کو کس کس نے بیان کیا ہے میری دعا اللہ تعالی جلد جلالہ آل سنت و جماعت کو ہر قسم کی بدعقیدگی سے محفوظ رکھے اور باطل مذاہب باطل فرقوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہمیں توفیق رفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ